بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا میربان نیاہ تریم کرنے والا ہے السلام علیکم ما یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں آج میں پھر سے آز ہوں اپنے ایک نئے ولوگ کے ساتھ تو چلے آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں اچھا یہ ویڈیو جو ہے نا پہلے روزے کی ہے اور یہاں پر میں بنا رہی ہوں مکس پکوڑا تو اس کے لئے میں نے یہاں پر لی ہے تری ٹیبل سپون سابت زیرہ سکس ٹیبل سپون خوشک دنیا ہاتھوں سے اس طرح تھوڑا سا جو ہے نا کرش کر کے اور تری ٹیبل سپون یہاں پر میں نے لی ہے انار دانا اور تری ٹیبل سپون خوشک میتھی انار دانا تو پکوڑوی کی جان ہے تو ان سب کو جو ہے نا میں پین میں ڈال کر اس کو تھوڑا سا روز کر لوں گی جب اس کی اچھی سی خوشبو آجائے نا تو چولے سے میں اٹا دوں گی اچھا رمضان میں گیس کا عجیب سا مسئلہ ہوا ہے صبح نو بجے گیس چلا جاتا ہے اور پھر جو ہے نا تین بجے گیس آتی ہے تو یہاں پر جو ہے نا میں نے چھوٹا گیس یوز کیا میں نے کہا اس طرح میں اگر گیس کو دیکھتی رہی تو کچھ کام بھی نہیں ہوگا اور میرے بہت زیادہ کام رہتے تھے تو بس یہاں پر جو ہے نا میں نے اس کو اچھی طرح سے بلکل ہلکی آنچ پر روز کیا جب اس کی اچھی سی خوشبو آئی تو اس کو پھر میں نے چولے سے ہٹا دیا اور اس کو میں نے دوبارہ اسی ڈش میں ڈال دیا تاکہ یہ اچھی طرح سے تھنڈا ہو جائے اور پھر اس میں جو ہے نا میں اور سپائسیز میں شامل کروں گی بات میں اچھا اس کے بعد پھر میں نے املی کو بگو کر رکھ دیا نیم گرم پانی میں اور پھر میں نے کہا میں املی کی چٹنی بناوں گی لیکن پھر میں بلکل فارغ نہیں تھی اور املی کی چٹنی جو ہے نا میں نے نیکس ڈے بنائی اچھا یہاں پر میں جو پنڈی گئی تھی بیٹی کے فراق کے لیے تو یہ میں ون ڈولر سے یہ میں کچھ برطن لے کر آئی تھی تو اس کو میں نے کہا میں رمضان میں یوز کروں گی تو میں نے کہا یوز کرنے سے پہلے اس کو اچھی طرح سے ایک دفعہ دولوں تو یہ دو جو برطن ہیں نا یہ میں اس میں میں چٹنی ڈالتی ہوں اور اس میں جو ہے نا یہ ڈکن والا جو ہے نا اس میں میں کجور ڈالتی ہوں اب میں کہتا ہوں کہ میں ایک اور لے آتی تو اچھا ہوتا ایک میں ایک قسم کے کجور ڈالتی ہوں دوسرے میں دوسرے قسم کے تو بس اس وقت میں ایک لے کر آئی اچھا اس کے بعد ساموسے کی فیلنگ یہاں پر میں نے کی ساموسے کی فیلنگ تو میں نے ایک دن پہلے بنائی تھی اور پھر میں نے اس کو فریج میں رکھ دیا تو بس یہاں پر مجھے ٹائم مل گئے تو میں نے جلتی سے ساموسے کی فیلنگ کی اور میں جو ہے نا میشہ یہ والا شیٹ یوز کرتی ہوں ساموسے اور رول کے لیے اور جوئے نا آسانی سے جوئے نا الگ ہو جاتے ہیں اور شیٹ جوئے نا وہ بہت مشکل سے الگ ہوتے ہیں اور اس میں زیادہ تر جوئے نا پھٹے ہوتے ہیں اس میں بالکل پھٹے نہیں ہوتے سارے شیٹ بالکل صحیح ہوتے ہیں تو بس یہاں پر میں نے جلتی جلتی سے سارے سموسے کی فیلنگ کی اور ما شاء اللہ اسی فیلنگ سے جوئے نا چکن کی فیلنگ سے میں نے چالی سموسے بنائے تو یہاں پر دیکھیں ما شاء اللہ چالی سموسے ریڈی ہو گئے اس میں سے یہ دو لائنڈ جوئے تھے نا یہ میں نے فریز کیا اور ایک لائنڈ جوئے نا وہ میں نے چھوڑ دیا وہ پھر میں نے ربطاری میں فرائی کیا کیونکہ میں نے اور کچھ بھی نہیں بنائے تھا بس یہ سموسے تیار کیے تھے تو میں نے بس یہ سموسے فرائی کی اور ساتھ میں نے پکوڑے بنائے اور یہ میرے پاس کوکیز کا ڈبے ہیں نا اس کو میں پھینکتی نہیں ہوں اس کو میں اسی طرح جوئے نا پروزن آئٹم کے لئے یوز کرتی ہوں اچھا اس کے بعد جوئے نا بیسن کو میں نے جوئے نا چھانڈ لیا اور یہاں پر بیٹا بھی آگئے مندرسے سے تو اس نے بھی میرے ساتھ ہیلپ کیا اور بیسن جوئے نا سارا بیسن میرے بیٹے نے چھانڈ کر دے دیا مجھے اور بس بیسن چھانڈنے کے بعد یہاں پر جو مثالہ تھا ne وہ اچھی طرح سے ڈرائی ہو گئے اس میں میں نے ڈال دیا 2 ٹیبل سپون بر کے لال مچ پاؤدر 2 ٹیبل سپون بر کے کٹیوی لال مچ ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ میں نے اس میں حلدی شامل کی ون ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ اس میں میں نے گرم مثالہ شامل کیا ہے تری ٹی سپون اس میں میں نے نمک شامل کیا ہے ٹو ٹی سپون چاٹ مسالہ ون ٹی سپون بیکن پودر چاٹ مسال آپ لوگ کی مرضی آپ ڈالنا چاہتے تو ڈال دیں میں تو ڈالتی ہوں پکوڑوں میں تو بس اس کو میں نے اچھی طرح مکس کیا اسی پوائنٹ میں آپ اس کو جوہینہ سٹور کر سکتے ہیں بس اس کو اچھی طرح سے میں نے مکس کیا اور پھر ایک میرے پاس جار تھا اس میں میں نے ڈال کر اس کو میں نے فریج میں رکھ دیا اس کے ساتھ بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے میں نے پچھلے سال بھی اس طرح بنائی تھی بس جلدی جلدی میں پکوڑے کے لیے جوہینہ سبزیاں کار لیتی ہوں اور بس یہ ڈال کر مسالہ تیار کر لیتی ہوں تو یہ ہمارا مکس پکوڑا بھی ہو گیا ہے ریڈی اس کے بعد میں نے شامی کباب کے لیے چنے کا ڈال ساف کیا اور اس میں میٹر سوڈر ڈال کر اس میں گرم پانی ڈال کر تھوڑی دیر کے لیے اس کو میں نے دوب پر رکھ دیا اس کے بعد جوہینہ گلنے میں تھوڑی سی آسانی ہوتی ہے اچھا یہاں پر جوہینہ میں نے پہلے سے کافی زیادہ چکن مانگوائے تھے اور ساف کر کے میں نے فریزر میں رکھے تھے اور اب جوہینہ میں اس طرح نکال کر دیفروز کر کے پھر اس سے کچھ نہ کچھ بناتی ہوں تو یہاں پر میں نے دو پیکٹ جوہینہ چھوٹے چھوٹے پیزہ کے لیے بنائے اور یہاں پر یہ لیک پیز تھے اس کے اوپر میں نے کٹ لگا دیا اور اس کے اوپر میں لے کر آئی تھی شان کپنی کا مندی مثالہ تو میں نے کہا اس کے اوپر میں مندی مثالہ ڈال کر اس کو بھی میں فریز کر لوں گی تو بس مندی مثالے کا پیکٹ ڈال دیا تھوڑا سا آئل ڈال کر اس کا میں نے پیس بنا دیا اور پھر چکن کے اوپر میں نے اچھی طرح سے لگا لیا کٹ کے اندر دو دو پیس اس طرح میں نے بیک میں ڈال دیئے اور اس کو جوہینہ میں نے فریز کیا اچھا یہ دو جو چھوٹے چھوٹے چکن کے پیکٹ ہے یہ میں نے پیزے کیلئے بنائی ہے تو اس کے اوپر بھی میں نے نام لکھ کر اس کو میں نے فریز کیا ہے اچھا اس کے بعد میں نے دوسری چکن نکالی اور اس سے میں نے جوہینہ بونلس بنائی اور پھر اس سے جوہینہ میں نے بنائی اچاری ہنڈی تو افتاری میں بھی کام آگئے اور سیری میں بھی بچوں نے پھر اس کے ساتھ سیری کی میرے بچے جوہینہ سیری میں زیادہ تر بونلس پسند کرتے ہیں اچھا اس کے بعد جو ہے نا اسپن فروٹ لے کر آگئے منڈی سے تو میں نے کہا گیس ایسے بھی نہیں ہے تو چلتی سے یہ کام چلتی لٹی نمٹا دوں تو بس اتنے میں پھر گیس بھی آگئی تو سب سے پہلے میں نے شامی کباب تیار کیے تو یہاں پر میں نے کیمہ لی ہے تقریباً ایک کیجی اور چنے کا دال جو ہے نا میں نے تھوڑا سا زیادہ لیا ہے کیونکہ میرے اسپن جو ہے نا چنے کا دال زیادہ پسند کرتے ہیں شامی کباب میں تو اس میں میں نے ون ٹی سپون لال مش پورڈر آف ٹی سپون ہلتی پورڈر ٹو ٹی سپون خوشک دنیا پورڈر ون ٹی سپون اس میں میں نے زیرا پورڈر شامل کر ون ٹی سپون اس میں میں نے گرم مسالہ ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال مش اور نمک ہس پہ ضرورت اور ایک درمیانی سائز کا پیاس اور ون ٹی سپون اس میں میں نے ادرک لسن کا پیس شامل کر کے ایک کلاس پانی ڈال کر اس کو میں نے کور کر کے رکھ دیا ہلکی آج پر تو یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ چنے اتنے اچھی سے گل گئے اور پھر اس کے جو ہے نا میں نے پیکٹ بنا کر فریز کیا ہے کلاتے وقت اس میں میں نے نمک شامل کی تھی سابزیرہ کٹی ہوئی لال مش اور لسن کا پیس تو بس اس کے بعد میں اتنی زیادہ مصروف ہو گئے میں نے کوئی ویڈیو شوٹ نہیں کی اور یہاں پر جو ہے نا افطاری میں نے تیار کر لی بس سمو سے فرائی کے پکوڑے بنائے فروٹ چارٹ بنائے چنر چارٹ بنائے اور اچاری ہنڈی بنائی تو الحمدللہ ہماری پہلی افطاری کمپلیٹ ہو گئی انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال لگے اور میری فیملی کو سیری اور افطاری کی دعاوں میں ضرور یاد کیا کریں میں بھی آپ لوگ کو یاد کروں گی ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ